جی ناظرین اسلام علیکم آج مریم نواز کی پھر پیشی تھی اور مریم نواز نے اس کے بعد ایک میڈیا ٹاک کی اور بڑی دبنگ میڈیا ٹاک کی بہت اموشنل باتیں بھی کی لیکن خاص طور پر ایک بات بہت اہم ہے جو انہوں نے بتائی انہوں نے اس رات سے اس بات سے پردہ کھول دیا جو آج تک انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آج اس پریس ٹاک کے سیاق و سباق پر بات کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے مریم نواز پیشی بھگتنے آتی ہیں نئے بھر دفع وقت لے لیتا ہے اور کبھی نئے بیمار ہو جاتا ہے اور اب ایک مہینے کا اور وقت لے لیا گیا ہے اور مریم نواز کی سزا ختم ہونے کو نہیں آ رہی تو پہلے تو وہ بہت گرچیں برسیں اس بات پر کہ اب یہ کس قسم کا انصاف ہے اور کہ اب ہم پہ الزام لگا ہے ہم اپنی صفائی دینے پیش آتے پیش ہوتے ہیں لیکن جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے پھر انہوں نے عمران خان کی حکومت پر اور عمران خان پر بڑی کڑی تنقید کی انہوں نے کہا بہت ساری باتیں کی کہ مثل یہ کون سا وزیراعظم ہے جو بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس ہیلیکاپٹر پہ آتا ہے اور اب بھی ان کے وزیر یہی کہتے ہیں ہوں گے کہ یہ پچپن روپے آ لیٹر والے آ پیٹرول میں آتا ہے پلس آ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے جتنی ہماری رسوائی کی ہے ملک کی چین کے دورے کا بھی ذکر کیا کہ ادھر اولمپکس ہو رہے تھے اور دوسری جانب پاکستان کی آ سپاہ کے جوان مر رہے تھے اور عمران خان صاحب وہ ویڈیوز ریلیز کرتے پھر رہے تھے تو وہ کہے انہوں نے کہا کہ ویڈیو اور اولمپکس دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو اس وقت ریلیز کر دیں جب ملک میں قیامت سغرہ کا سما ہو پھر آہ انہوں نے آہ پیٹرول پرائسز کا بھی ذکر کیا کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ عام آدمی کے مسائل ہیں اور خان صاحب کو تو ظاہر ہے نہیں پتا سرکاری ہلیکاپٹر ہے سرکاری مرسیڈیز ہے ان کے پاس ان کے وزراء کے پاس ان کے ترجمانوں کے پاس انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں یا کن القابات میں آہ پکارتے ہیں خان صاحب کو اور یہاں پر اس بات کا ذکر ہوا لیکن اس سے پہلے انہوں نے آہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی جو فرسٹریشن کا عالم ہے وہ اب وہی ہے جو مشرف کے آخری دور میں مشرف کا تھا کہ کبھی وہ چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر کھچوا کر آہ عوضے سے دسپردار کرتا تھا اسے قید میں رکھ دیتا تھا اور کبھی آہ وہ جو ہے صحافیوں پہ ظلم کرتا تھا کبھی چینل بند کر دیتا تھا کبھی آہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا جس سے فرسٹریشن ظاہر ہوتی تھی اور یہ اس کے آخری دن تھے اور عمران خان کے بھی یہ اب آخری دن ہی لگتے ہیں میڈیا چینلز کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح بات کی کہ اس وقت پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن گیا ہوا ہے لوگوں کو آہ دن دہاڑے اٹھایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے کسی کو ڈالے میں لے کے جایا جا رہا ہے لوگوں کی نوکریاں ختم کروا دی گئی ہیں اور یہ سب کچھ سرعام ہو رہا ہے اور عمران خان اپنے وزراء اور اپنے اداروں کو ملک کی بدنامی کے لیے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیر سٹانس لیا اور اس کلیر سٹانس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی کہ اب لوگ اپوزیشن کو تانہ دینے لگ گئے ہیں سوال یہ تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اب کوششوں میں کامیاب ہوں گے تو انہوں نے کہا جی کہ اب لوگ اپوزیشن کو تانہ دینے لگ گئے ہیں کہ اگر اب ہم نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر عوام اگلے الیکشن میں ہمیں بھی الزام دیں گے انہیں نے بڑے واضح طور پر یہ بتایا کہ پبلک پریشر بہت زیادہ ہے اور تحریک انصاف کی جو کاروائیاں ہیں اس کی وجہ سے ان کے لوگ اب اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ان کے ساتھ کے بہت سے لوگوں کو اگر اجازت ملے تو وہ پہلی فرصت میں اس حکومت کے خلاف ادم اعتماد میں شامل ہو جائے ایک اور نکتہ چونکہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں ہی میری ذاتی رائی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پیٹرول کی پرائیس کا جو کرائیس تھا جو بارہ روپے تین پیسے قیمت میں اضافہ ہوا اس خبر کو دبانے کے لیے ایک اور خبر کریئٹ کی گئی اور مریم نواز نے محسن بیق صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ آپ کے اپنے بندے ہیں آپ کے دوست ہیں انہوں نے ایک عرب روپے آپ کو فنڈ میں دیا پھر جب انہوں نے ان پہ آپ پر تنقید کرنا شروع کر دی تو آپ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور جو موجودہ ملکی صورتحال ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے صرف معیشت کو برباد نہیں کیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے امیج کو بھی تباہو برباد کر دیا ہے جہاں پہ بھی یہ شخص جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ بھیک مانگنے جا رہا ہے خیرات مانگنے جا رہا ہے پاکستان کو بھیکاری بنانے جا رہا ہے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے اور پاکستان کے نئی لام کی یہ صدائیں لگاتا پھر رہا ہے یہ بہت تکلیف تھے ایک گفتگو تھی جو نکتہ بہت مشکل تھا ان کے لیے جو بڑا ایموشنل لمحہ تھا کہ وہ آج آپ کو پتا ہے کہ خاتون اول کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے یا ایک دو جگہ ہوئی ہے اس کے اوپر عمران خان بڑے سیخ پا ہوتے ہیں اور وہ بڑا جو ہے اس کے اوپر لوگوں سے انتقام بھی لیتے ہیں اور تحریک انصاف والے اچانک انہیں عورتوں کی حرمت عورتوں کے حقوق عورتوں کا احترام یہ سارے نعرے یاد آ جاتے ہیں لیکن جو آج مریم نواز نے کچھ چیزیں بتائیں وہ ایسی ہیں کہ رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی عورتوں کی عزت ہونی چاہیے لیکن کیا صرف خاتون اول عورت ہیں کیا صرف ان کی عزت ہونی چاہیے یا سب عورتوں کی عزت ہونی چاہیے اس پر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم روا رکھا گیا انہوں نے بیگم کلسون نواز کا جو ان کی والدہ ہے ان کا ذکر کیا کہ ان کی بیماری کو جبکہ وہ بستر علالت پر تھی بستر مرگ پر تھی اس وقت ٹی وی شوز میں ان کی علالت کو ڈراما خرار دیا گیا اس وقت یہ کہا گیا کہ نواز شریف جو ہیں بہانہ بنا کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں وہ روز شام کوئے کھٹے کھانا کھاتے ہیں اور اس قدر وہ تفصیلات تکلیفتیں ہیں اور ایموشنل ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ڈاکٹر کا بھیس بدل کے اس ہسپتال میں گھس گیا جہاں پر بیگم کلسون نواز اپنی آخری سانسے لے رہی تھی دیکھئے اس معاشرے میں بہت ساری قباہتیں ہیں لیکن کچھ باتیں جن پر ہم میں مسمم یقین ہیں وہ ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ آہ ماں سب کی سانچی ہوتی ہیں ماں کے قدموں میں چنت ہوتی ہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا ہوں کسی کی والدہ اگر بستر مرگ پہ ہو تو آپ کا دل پسید جاتا ہے یہ لیکن یہ ظالم فاسق جابر لوگ اس وقت بھی دشنام کرتے اور کی برسات کرتے رہے گالم گلوچ کرتے رہے جھوٹے الزامات لگ لگاتے رہے ڈاکٹر اور مریض کا ایک آپس میں اخلاقی سا معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی تفصیلات ہر جگہ نہیں جائیں گی ہر ٹاک شو میں کچھ اینکر اور تجزیہ کار ہاتھ میں ان کی میڈیکل رپورٹیں لہراتے رہے جو کہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے لیکن وہ بات جو مریم نواز نے بتائی اور وہ آج تک نہیں انہوں نے پہلے شیئر کی تھی وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور یہ بات کہتے ہوئے وہ ایموشنل بھی ہو گئی اور کچھ انگری بھی ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ جب ان کی والدہ لندن میں بیمار تھی تو وہ ہاسپٹل میں داخل تھی ان کی آخری آخری ایام تھے اور ظاہر ہے ڈاکٹروں نے اس سوچویشن میں فیملی کو مطلع کر دیا ہوتا ہے تو جب بچے یعنی مریم نواز وغیرہ ان کو ملنے جاتے تھے تو ان کا ذہن سوچ اس وقت کیا ہوتی ہوگی ماں سے انسان کا رشتہ بڑا محبت کا عقیدت کا ہوتا ہے جب وہ ان کو ملنے جاتی تھی مریم نواز اپنی والدہ کو تو اس وقت رستے میں پی ٹی آئی کے گھنڈے کھڑے ہوتے تھے جو مریم نواز کو کندی خلیص کانیاں دیا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ وہ بات ہے جو آج تک جس کا تذکرہ میں نے کسی سے نہیں کیا اس لیے کہ مجھے یہ باتیں بتا کر لوگوں کی ہم لوگوں کو کی ہم دردیاں نہیں بٹو لیں لیکن مجھے لوگوں کو کسی نہ کسی سٹیج پر سچ بتانا ہے تو یہ بات انہوں نے آج بتائی اور اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس حکومت کا اور یہ جو فاشسٹ قسم کے لوگ ہم پر حکمران ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں ان کے وزراء گٹروں کی خلازت کی طرح اُبل سکتے ہیں تو یہ وہ پریس کارفرس تھی لیکن اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں جو مریم نواز نے پیٹرول پرائسز کا ذکر کیا وہ دوبارہ اس ڈسکشن کو جو میڈیا سے چھپا لی گئی تھی ایک اور بریکنگ دیکھ نیوز دے کے وہ پیٹرول کی ڈسکشن دوبارہ آ گئی ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جو خاتون اول کے نام پر عزت کا مطالبہ کرتے ہیں ان آج سارے چینلز وہ ساری ویڈیوز نکالیں جو ان کے وزراء نے کی جو جب مریم نواز گلگت بلتستان کی کیمپین کر رہی تھی تو گھنڈا پور نے جو کہیں تھی جو لندن میں ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا بیگمت کلسون نواز کی ہسپتال کے کمرے میں جو ایک جالی ڈاکٹر گھس گیا تھا وہ ساری تفصیلات آج دکھائیں تو اس سے ان کا یہ جو حرمت والا کارڈ ہے یہ بھی تباہ ہو گیا اور سب سے امپورٹنٹ بات تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے یہ کہی کہ انہیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مشرف کا دور کے آخری دن ہے کیونکہ فرسٹریشن کا حکومت کا وہی عالم ہے موسیقا 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 موسیقا